نمسکار دوستو ایک ہمارے پھر آجے رہے ہیں مولی وڈ کی اتحوا کتار موگی کرسز کا نام ہے مینڈی بلیس سوٹکیس کھول کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک بہت قیمتی سامان ہے اس لیے اسے سوٹکیس کو کار میں لے کے جانا ہوگا یہ تو بات ہے کہ کام گیر خانونی ہے لیکن ملو پیسوں کے لیے اطلاع پریسان ہے کہ وہیں بینہ کسی سوال کے راجی ہو جاتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے اس کے پاس کار نہیں ہے بہے بڑے پیار سے پوچھتا ہے کیا وہ بینہ داری کے سوٹکیس دے سکتا ہے لیکن لا ماؤچے نے گسے سے اسے منع کر دیا اور کہا کہ کار بہت جروری ہے آدمی کے جانے کے بعد منو نے ایک کار کی تلات سرو کر دی کیونکہ اس کے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے اس لیے وہ کار کو چرانے کا سہارا لیتا ہے اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور اسے ایک پرانے موڈل کی کار مل جاتی ہے بہے اسے اپنے سب سے اچھے دوست جین گیپ کے پاس لے جاتا ہے منو ایسے کام کے لیے اکیلے نہیں جانا چاہتا ہے اس لیے وہ اپنے دوست کو ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور کام پورا ہونے کے بعد پیسے کو واپس میں آدھا آدھا باٹ لیں گے کیونکہ اس کا دوست بھی پیسے کے لیے مجبور ہے بہترنت مان جاتا ہے بعد میں جب دونوں اپنی منجل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں کار سے کچھ عجیب آواز سنائی دیتی ہے بے اسے انجن کی آواز مان کر نظر انداش کر دیتے ہیں لیکن آواز لگاتار تیج ہوتی جا رہی تھی کچھ ہی دیر بعد کار اچانک بند ہو جاتی ہے لیکن آواز اب بھی آ رہی تھی جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ آواز انجن کی نہیں ہے آواز کا پتا کرنے کے لیے جب بے گھورا کر کار کی ڈککی کھولتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑی مکھی کو دیکھ کر بے دونوں گھورا جاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی alien ہے بے ترنت ڈککی بند کر دیتے ہیں اور اپنے آئے کے پیلان پر بات کرنا شروع کرتے ہیں مانو مکھی کو پھیک دینا چاہتا ہے پاکہ بے جس سوٹکیس کو لینے جا رہے ہیں اسے رکھنے کے لیے جگہ بنا سکے لیکن جب وہ دوبارہ ڈککی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈککی کا لاؤگ فس جاتا ہے اس سے وہے اور پریسان ہو جاتا ہے لیکن لا ماؤچے نے اسے سوٹکیس کو ڈککی کے اندر رکھنے کا آرڈر دیا تھا جیسے ہی وہ اس پریسانی کا حل دوننے کی کوشش کرتا ہے جین گیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ مکھی کو اپنے کابو میں کریں گے اور اسے پیسے اور بوجن چرانے کی ٹریننگ دیں گے اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کامیابی ان پانچ سو یورو سے بہت بڑی ہے جو انہیں لا ماؤچے سے ملنے والے ہیں منو کو یہ بات بہت پسند آتی ہے اور وہ ترم تھامی بھڑ دیتا ہے پھر وہ دولو اپنے پلانے میں سنوکہ چھوڑ دیتے ہیں اور مکھی پر دھیان کیندرت کرتے ہیں لیکن سب سے پہنے انہیں رہنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے کیونکہ مکھی کو کھلے میں نہیں رکھا جا سکتا کچھ ہی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہیں ایک رہنے والی پرانی بین دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ ایک انجان جگہ پر ہیں اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ مکھی کو ٹریننگ دینے کے لیے ایک دم صحیح ہے اب بس ایک سمجھتیا ہے بین کے اندر ایک بڑا آدمی رہتا ہے لیکن منو کے پاس ہر چیچ کا سوادان ہے بہن اس آدمی سے پہلے باتچیت کرتا ہے پھر اچانک اس کے سر دے کر مارتا ہے جس سے وہ بہوز ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں اسے ایک ڈرم سے باند دیتے ہیں اور اس کی بہن پر کبجہ کر لیتے ہیں بہن میں کھوجبین کرتے سمیں انہیں کھانا ٹولز اور یہاں تک کی ایک بندوق بھی ملتی ہے منو نے اپنے جیون میں کبھی بھی بندوق کو نہیں چلایا لیکن پھر بھی بہن اسے سرکچہ کے لیے رکھتا ہے پھر وہ دونوں کار کی ڈکی کھولنے کے لیے اوزاروں کا اپیو کرتے ہیں اس کے بعد وہ مکھی کو اندر لاتے ہیں اور اس کے پرو پر ٹیپ باند دیتے ہیں تاکہ وہ اڑنا سکے تبھی بڑے آدمی کو ہو ساتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ اس نے ایک جگہ پر تین ہزار یورو چھپائے ہیں اور اگر وہ اسے چھوڑ دیں گے بھول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے منو کار کو روکتا ہے اور بندوق ڈوننے لگتا ہے اس سے بڑے بیٹھی کو دروازہ کھولنے اور وہاں سے بھاگنے کے لیے خوب سمجھ نہیں جاتا ہے جب تک منو کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہیں بہہ گھر نوٹتا ہے اور دکھی ہو کر اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اسے پیسے نہیں ملے جین گے کو غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے بچے ہوئے پیسو اسے کھانا کھرید لیا وہ اسے بتاتا ہے کہ انہیں پہنے مکھی کو کھانا کھلانا ہوگا کیونکہ ان کے جیویت رہنے کی ایک بات رومید مکھی ہے سام تک مکھی سارا کھانا کھا جاتی ہے لیکن پھر بھی بھوکی رہ جاتی ہے وہ دونوں بھی بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے اس لیے اگلی صبح بے ایک نئی پلان پر کام کرتے ہیں بندوق کا اوپیو کر کے بے ایک اجنبی کو دھمکاتے ہیں اور اسے کھانے کا سامان خریدنے کے لیے مجبور کرتے ہیں جب بے گھر لوٹتے ہیں تو منو ترنت کھانا پکانے میں لگ جاتا ہے جبکہ جین گیب مکھی کو ٹریننگ دینا شروع کر دیتا ہے بے اپنی ایکس گلپینڈ کے نام پر اس کا نام ڈومینک رکھتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکھی تیجی سے سیکھ رہی ہے لیکن ورڈر کو سمجھنے میں اسے کئی دل لگیں گے جب بے دونوں بات چیت کرنے لگتے ہیں منو بھول جاتا ہے کہ گیر چالو گئے اس سے کچن اور بات میں پوری بین میں آگ لگ جاتی ہے منو مسکن سے سوپ کا ایک برطن لے کر بھاگنے میں کامیاں ہو پاتا ہے اب دونوں پھر سے بے بر ہو جاتے ہیں بے شام خوشت سوپ کی چسکیاں لیتے ہوئے بتاتے ہیں ساتھ ہی اسے مکھی کو بھی کھلاتے ہیں اس رات بے کار میں سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مکھیگی عجیب آوازوں کے کارن منو پریشان ہو جاتا ہے بہے باہر نکل جاتا ہے اور کھلے بے سو جاتا ہے صبح اٹھ کر بے اس کار کو بیچ کر ایک اچھی کار لینے کا فیصلہ کرتے ہیں جس میں بے آرام سے سو سکیں لیکن جب بے کار کو شٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہے شٹارٹ نہیں ہوتی ہے پھر منو اس کار کو دینر سپ تک کھہچنے کے لیے ایک سائیکن کا اپیوک کرتا ہے باستے میں انہیں ایک یوباو کا گروپ بنتا ہے جو انہیں روگ لیتا ہے ان میں سے سیسل لام کی ایک لڑکی کا ماننا ہے کہ منو اس کا پرانہ کالیج پرینڈ ہے منو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے لیکن نمی سمیہ کے بعد اس سے مننے کے کارن بہے اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی باتوں پر دیار نہیں دیتی ہے سیسل ان دونوں کو اپنے فرم ہاؤس پر آنے کیلئے کہتی ہے جہاں وہ چھٹیاں منانے جا رہے ہیں یہ سن کر منو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ انہیں رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ مل جاتی ہے گھر پہنچنے پر وہ کار کو کچھ دوری پر پار کرتے ہیں اور مکھی کو اس کے اندر بند کر دیتے ہیں پھر وہ پول کی کنارے بیٹھتے ہیں اور ڈرنک پیتے ہیں سیسل کا بھائی سرج اس بات سے ناراج ہے کیونکہ وہ اجنبیوں کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہے لیکن فلحال وہ کچھ نہیں کہتا ہے جب رات ہوتی ہے تو سیسل انہیں ان کے کمرے میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہیں منو اس سے خوش ہے لیکن جین گیب کو اپنی پالتو مکھی کی چنتا ہے بعد میں سیسل اپنے سکول کی کتاب نکالتی ہے اور منو کو اپنے فرینڈ کی پوٹو دکھاتی ہے پوٹو دیکھ کر منو حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بلکل ملو جیسا دیکھتا ہے جیسے کہ وہ اس کا جڑوا بھائی ہو کہانی رات کے ڈینر پر پوستی ہے اور ہمیں سیسل کی وہن ایگنیس سے ملوایا جاتا ہے بہن ایک عجیب بیواری سے پیڑت ہے جس کے کارل بہ بہت اوچی آواز میں بات کرتی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بہن ہر سمجھ چلنا رہی ہو سیسل نے بتایا کہ جب ایگنیس چھوٹی بچی تھی تب اس نے ایگنیس کے سر پر مار دیا تھا اور تب ہی سے اس نے کبھی بھی دیرے آواز میں بات نہیں کی رات کے کھانے کے بعد جین گیب چکے سے اپنی کار میں جاتا ہے اور مکھی کو اپنے کمرے میں نے آتا ہے پھر وہیں اس کے ساتھ کھیلنا اور ٹرینڈنگ دینا سنو کر دیتا ہے دوسری اور منو اپنے کمرے میں جاتا ہے لیکن وہاں ایگنیس پینے سے ہی موجود ہوگتی ہے بہن اس سے باکچیت کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن بہن اسے چھڑ کھانی سمجھ لیتی ہے اور اسے باہر نکال دیتی ہے پھر منو اپنے دوست کے کمرے میں جاتا ہے لیکن جین گیب بھی اسے اندر نہیں جانے دیتا ہے کیونکہ اسے مکھی کو ٹرینڈ کرنا ہے جس کارل منو کو پول کے کنارے رات بتانی پڑتی ہے اگلی صبح ایگنیس جین گیب سے اس کے کمرے کے باہر ملتی ہے اسے سکھ ہوتا ہے کہ وہ اندر کسی کو چھپا رہا ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے اسے پوری رات باتیں کرتے ہوئے سنا ہے لیکن بہن مکھی کے بارے میں نہیں بتا سکتا اس لیے بہن جھوٹ بولتا ہے کہ یہیں اس کا پالتو کتا ہے درواغے سے یہیں بات ایگنیس کو اور بھی زیادہ غصہ کر دیتی ہے کیونکہ گھر میں کتوں کی انمتی نہیں ہے بہن اپنی بہن کو بتانے اور اسے گھر سے باہر نکالنے کی قسم کھاتی ہے اس کے جانے کے بعد جین گیب جلدی سے منو کو بلاتا ہے اور اسے پوری بات بتاتا ہے بہن اسے ایک کتا ڈھولنے کے لیے کہتا ہے نہیں تو بے مصیبت میں پڑ جائیں گے اچانک سے ہوئی گھڑ بڑی کے کارن منو کو غصہ آ جاتا ہے لیکن بہن مدد کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے بلوک کے ٹھیک واہر ایک آوارا پلہ مل جاتا ہے پھر بہن اسے چپچا پندل لے جاتا ہے اور اپنے دوست کو صوب دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ایگنیس کو دکھایا جاتا ہے جو اوروں کو بتاتی ہے کہ گھر میں ایک کتا ہے بے اسے نظر انداز کرنے کی کوسس کرتے ہیں کیونکہ وہیں باتیں بنانے کے لیے مشہور تھی لیکن جب بے لگاتار جد کرتی ہے تو بے نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے کی جاج کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں پھر بے سب بہا جاتے ہیں اور منو کو ایک پندے کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کے پوچھنے پر منو بتاتا ہے کہ اس نے کتے کو بودھ لیا تھا کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جڑے نہیں تھی پھر وہ اس کے بارے میں نہ بتانے کے لیے واقعی بھی مانگتا ہے سیسر اس کی انسانیت سے پروابیت ہوتی ہے اور وہے کتے کو رہنے دیتی ہے لیکن ایگنیس اور سرج کو سکھ ہونے لگتا ہے سبی کے جانے کے بعد جین گیب منو کو دکھاتا ہے کہ اس نے مکھی کو کچھ دکھایا ہے یہ ہے اب اس کی بات ماننے لگی ہے اور اس کے ساروں پر بھی چل سکتی ہے اس سے بے دولوں خوص ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب کچھ ہی سمیں کی بات ہے جب مکھی ان کے لیے بوجن چرا سکے گی اس کے بعد دولوں پول میں کچھ جاتے ہیں اور بچوں کی طرح کھیلنے لگتے ہیں ایگنیس پول کے پاس ہے اور وہے ان کے سور سے بہت پریسان ہوتی ہے کمرے کے اندر مکھی چھوٹے پننے کے ساتھ اکینی ہے بے دولوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور بعد میں مکھی اسے کھا جاتی ہے پول میں ملو اور جین گیب ابھی بھی جوڑ جوڑ سے سور کر رہے ہیں اس سے ایگنیس اتنی چڑ جاتی ہے بے انہیں برا بلا کہتی ہے اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے پھر بے جین گیب کے کمرے میں جاننے کی کوسس کرتی ہے اسے سک ہوتا ہے کہ بے کچھ چھپا رہا ہے دروازہ بند ہے لیکن بے اپنے ہیئر پن کا اپیوک کر کے اسے کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جب ایگنیس کمرے میں گھستی ہے تو بہا پر اسے ایک بڑی مکھی ملتی ہے اس سے ڈر کر بہے اب تک کی سب سے تیج آواز میں چیکتی ہے جس سے سوی لوگ کمرے میں بھاگ کر آتے ہیں جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو بہر صدمے کے کارڑ کچھ بھی نہیں بول پاتی ہے اسی بیچ جین گیب کو کتھے کا پٹا مل جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ مکھی نے اسے کھا لیا ہے لیکن باقی لوگ سوچتے ہیں کہ ایگنیس نے اسے کھایا ہے اسے کسی لیے بے اس کے لیے ایک پولیس بولاتے ہیں تھوڑی دیرواد جین گیب مکھی کو پول کے پاس پاتا ہے اور اسے چپکے سے کار میں چھپا دیتا ہے اس کے بعد ہمیں پولیس کو دکھایا جاتا ہے جو ایگنیس کو پاگل مانتی ہے اور اسے اسپطان میں بھرتی کرانے کا فیصلہ کرتی ہے لے جانے سے پہلے وہیں اپنی بہن سے بات کرتی ہے اتنے برسوں میں وہ پہنی بار نورمل آواز میں بات کرتی ہے ایگنیس سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے اس کمرے میں دیکھا تھا لیکن تب بھی سیسل اس کی باتوں پر بسواس نہیں کرتی ہے بعد میں جب ایک عدھکاری سیسل سے بات کرتا ہے تو وہیں اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا کالیج فرینڈ ہے وہیں کوئی اور نہیں بلکی ملو جیسا دکھنے والا وہی لڑکا ہے اسے ساویت کرنے کے لیے وہیں اپنے پیر پر بنا ایک ٹیٹو دکھاتا ہے جو انہوں نے کالیج کے دلوں میں بنوایا تھا اسے سیسل حیران ہو جاتی ہے اور اسے ایساس ہوتا ہے کہ وہ دونوں دو کے باز ہیں پھر پولیس دونوں کو دوگا دڑی کے آر اوٹ میں گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے منو اور جین گیو اپنی کار سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب جب ان کے پاس جاننے کے لیے کوئی جلیہ نہیں ہے اور مکھی کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو انہوں نے اپنے پہلے میسن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اس سمیں انہیں پتا چلتا ہے کہ سوٹکیس میں آگو سڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے فلم آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پھر سے سمودھ تٹ پر رہنے لگے ہیں جین گیاب بہت خوش محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے مکھی کو سب کچھ سکھا دیا ہے وہیں ایک اکھوار لاتا ہے اور مکھی کو کھیلے کی ایک فوٹو دکھاتا ہے اور اسے امید ہے کہ مکھی ان کے لیے کھیلے لے کر آئے گی جیسے ہی وہیں مکھی کو کھولتا ہے وہیں اڑ جاتی ہے جین گیاب کو ابھی بھی امید ہے کہ یہ باپس آئے گی لیکن منون کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اب جب بے اپنی پرانی جندگی میں باپس آ گئے ہیں تو وہ تھوڑے باوق ہو جاتے ہیں اور اپنی دوستی کے بارے میں بات کرتے ہیں منون کہتا ہے کہ اسے مکھی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بروسہ کرنے کے لیے جین گیاب جیسا دوست ہے اور یہ اس کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے جین گیاب بھی ہاں کہتے ہوئے اپنا سر ہلا دیتا ہے لیکن میں اب بھی پریشان ہے کہ اس کی پالتو مکھی نے اسے چھوڑ دیا پھر دونوں کار میں بیٹھتے ہیں اور انجن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ جانے والے ہوتے ہیں مکھی اچانک کینے کا ایک گچھا لے کر آ جاتی ہے اور فلم یہی سواپ ہو جاتی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دوانا نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائہن